اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سزوکی مہران کے فرنٹ ویل کی ڈسک پیٹ کو چینج کرنے کے حوالے سے آپ کو کون سے ڈالنے چاہیے اور اکثر سزوکی مہران کے بریک میں اکثر مسئلہ آ رہا ہے اور سب گاڑیوں میں ڈسک پیٹ کون سے ڈالنے چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو پہلے کھول لیتے ہیں اس کے ویلیل کھول کے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لبی ہوگی تو آپ دیکھیں گے نہیں مکمل ویڈیو تو ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کون سے ڈسک ڈالنے چاہیے آگے اور بریک کمزور کیوں ہوتی ہے اکثر مہران کی اور اگر یہ اچھے یا لوکل ڈالے ہوں تو گاڑی کی بریک میں کیا کیا نبسان ہوتا ہے اس کی وجہ سے جی تو فرینڈ دیکھیں ویڈیو آپ نے اور بھی دیکھی ہوں گی اور بھی یوٹیو پر ویڈیو پڑھیں ڈسک پیٹ ریپلیس کرنے کے حوالے سے تو چلیں اس کے اوپر کتنی کاسٹ آتی ہے کتنا خرچہ آتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو اس کو کھولنے کے لیے کیسے کھولتے ہیں اور سب گاڑیوں کے میں بات کروں جتنی بھی گاڑی ہیں ان میں فرنڈ ڈسک جو دو مختلف کمپنیز کے آتی ہیں میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی کمپنی کی ہے لیکن ان میں فرق ہے اگر آپ اچھی والے ڈسک پیٹ نہیں ڈالیں گے تو گاڑی کی بریک ٹھیک نہیں ہوگی اور گاڑی کی بریک میں اور کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں اکثر مہران کی تو بریک میں پرابلم آ ہی رہی ہے تو اس کو چینج کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو دوستو اس کو کھولنے کے لیے ہمیں کیا پراثر کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اس کے یہاں پر یہ جو پچکس کی مدد سے ان کو دبا کے پیچھے کرنا پڑے گا اس کے پسٹن جو ہیں یہ والے ان کے دبا کے پیچھے کرنے سے پہلے ہمیں اوپر اس کے جو بریک آئل ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ بریک آئل اس میں کتنا سا ہے اگر بریک آئل یہاں سے اوپر ہے دیکھیں یہاں تاکہ ہے تو بریک آئل تو پھر آپ اس کو اوپر سے بریک آئل پہلے نکال لیں ٹھیک ہے نہیں تو نیچے گرے گا اور گاڑی کا کلر خراب ہوگا ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم دبائیں گے تو یہ بریک آئل اوپر آئے گا واپس تو اس کے لیے دیکھیں اس کو پیچکیس کی مدد سے ہم نے پیچھے دبانا ہے پسٹن کو بلکل آرام سے دیکھیں پیچھے چلا جائے گا بعض گاڑیوں کے یہ پسٹن چیز ہوتے ہیں تو یہ پیچھے جلدی سے نہیں واپس جائے گا بعض گاڑیاں دیکھیں یہ چلا گیا بلکل پیچھے چلا گیا اب چودہ نمبر کے رنگ پانے کی مدد سے اس کا یہ جو ہم نے صرف ایک نیچے والا بلٹ کھول لینا ہے یہ والا اس کو کھول لیتے ہیں دیکھیں اس کو کھول دیا ابھی جب یہ کھول جائے گا تو دیکھیں اس کو اوپر کر لیا ابھی ہم اس میں سے ڈسک پیر ایکال دیتے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو نیو بھی دکھاؤں گا اور ان کو بھی دکھاتا ہوں دیکھیں اس میں ہم لوگ ڈال رہے ہیں یہ والی ڈسکیں اس میں اور اس میں پڑی ہوئی تھی یہ ڈسکیں کچھ اچھی نہیں دی ان کی وجہ سے جو بریک کی گرپ ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ پرابلم آتی رہتی ہے ابھی یہ چلنے کے قابل تھی لیکن بچے نے پھر بھی نکال دی تو جس وجہ سے چلیں ان کو ہم اس وجہ سے ریپلیس کرتے ہیں بعض لوگ ڈسک پیٹ جو آگے ہوتی ہیں وہ چینج کرتے ہیں تو گاڑی کی بریک پرابلم کرنے لگ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پتہ کیا پرابلم بریک کرتی ہے جب آپ گاڑی کی بریک کرتے ہیں تو گاڑی رکتی نہیں ہے یا تو رکتی نہیں ہے تو یا تو آواز دینے لگ جاتی ہے اور یہ جو اس میں لوکل ہم جو پیٹ جیوز کریں گے اس کی وجہ سے کیا پرابلم ہوگی آپ کے جو ڈسک کہیں گے والے تو یہ ڈسک بلکل خراب ہو جائیں گے یہ ان میں جریہاں پڑ جائیں گے یہ یہاں سے خراب ہو جاتے ہیں پھر اس کی وجہ سے آپ کے جو بریک کا پیڈل آ وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جس وجہ سے یہ خرابییں پیدا ہوتی ہیں اور اس وجہ سے گاڑی کے بریک بھی کمزور ہوتی ہے اور جب گاڑی یہ حالے بیٹ جو ہیں اچھے نہیں ہوں گے تو جب آپ گاڑی کو ڈرائیو کریں گے تو گاڑی کو بریک استعمال کریں گے تو گاڑی کے جب بریک گرم ہوگی تو بریک گاڑی کی بیٹ جائے گی تو یہ اکثر اس وجہ سے یہ پرابلم رہتی ہے تو جب بھی آپ استعمال کریں بریک اگر اصوکی کو نہیں ملتے تو اچھی کمپنی کے ڈسکیں یوز کریں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر آپ پڑھ لیں تو اس کے اوپر یہ جو نمبر لگا ہوئے یہ پڑھ لیں تو مرکیٹ سے یہ مل جاتی ہیں ایک ہزار پچاس رفے کے آپ کے علاقے میں کتنے کے ہوں گے تو یہ آپ وہاں پر آپ خود پتہ کر سکتے ہیں چلیں اس کو لگاتے ہیں تو یہ بعض گاڑیوں کے خراب ہو جاتے ہیں جس وجہ سے یہ پننس سیز ہو جاتے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے گاڑی کے فرنٹ ویل گرم ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ آپ لازمی چک کروائے آتے رہا کریں اور جب بھی آپ ڈسک پیٹ ریپلیس کریں اس کے بعد آپ نے بریک کو پمپ کر لینا ہے گاڑی ڈرائیو کرنے سے پہلے ہی بریک کو آپ اوپر نیچے سے پمپ کر لیں تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے بریک اوپر نیچے نہیں کریں گے تو گاڑی کیا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ بغیر پمپ کیے بریک گاڑی جیسی نکالیں گے تو بریک ماریں گے بریک نیچے چلے جائے گی تو جب بھی ان کو ریپلیس کریں تو بریک لازمی پمپ کر لیں پہلے ہی سے تو اس کو واپس لگا دیں پھر ٹھیک ہے نٹ کو اور پہلے جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس کا بریک آئل یہاں پر نیچے تھا ابھی جب میں نے اس کے پیٹ چینج کی تو اس کا بریک آئل اپر اپنی جگہ پر آ گیا کیونکہ یہ اریجنل بریک آئل جنون پڑا ہوا ہے اپنے پوچھوں کہ یہاں پر ہوتا ہے یہاں سے اوپر بریک آئل ڈالنے سے اوپر سے باہر آنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بریک کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ بریک کے اندر اور کیا کا پرابلم ہوتی مثال اگر آپ کی گاڑی کی بریک میں پرابلم ہو دیکھیں یہاں پر آ جاتے ہیں بریک کی اوپر اگر آپ کی گاڑی کی بریک آپ پمپ کرتے ہیں ابھی دیکھیں اس کو میں نے پمپ کیا تو بریک بلکل اوپر آگیا ٹھیک ہے اب یہ بریک بالکل اوپر آگ چکی ہے ٹھیک ہے اب میں بریک میں آپ کو پرابلم بتاتے ہوں اگر آپ کی گاڑی کی بریک آپ جیسے ہی مہران ہو یا کوئی بھی گاڑی ہو بغیر ویڈاؤٹ سروہ جو پریشر کے بغیر بریک ہوتی ہے ٹھوس بروی جسے ہمیں بولتے ہیں اگر دیکھیں اس کے میں پیڈل دبا رہا ہوں تو یہ بالکل ہلکا سا نیچے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ اور اس کی چیزیں ٹھیک ہیں اگر آپ کا پیڈل ایک مرتبہ دبانے سے نیچے جائے پھر دوسری مرتبہ اس طرح سے ایک دم سے چھوڑ کر دبائیں اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو گاڑی کی بریک ہے پیچھے جو ریر ویل کے لیڈر ہیں بریک شوئے ہیں وہ اس کے کمزور ہیں تب ہی بریک نیچے جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پیڈل پمپ کرنے سے اوپر آ جائے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے والے جو بریک کے بریک شوئے ہیں وہ آپ ریپلیس کریں یا ویل اجسٹ کروائیں تو آپ کی بریک اوپر آ جائے گی اور اگر آپ کی گاڑی کی بریک پمپ کرنے سے اوپر نہیں آ رہی تو پھر آپ کے گاڑی میں آپ چک کروائیں بریک آئل یا اس کی جو ایر ہوتی ہے ویلوں میں وہ نکلوا کر چک کرائیں پھر بھی اگر بریک اوپر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جو ماسٹر سلنڈر ہے اگر بریک پمپ کرنے سے نہیں بان رہا پیڈل تو اس کا مطلب ہے اس کے جو ماسٹر سلنڈر ہے ماسٹر سلنڈر کے اندر جو اس کی وارچلیں پڑی ہوتی ہیں وہ خراب ہیں تو میں نکس کبھی اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیوز بناوں گا کہ وارچلیں کیسے ریپلیس کی جاتی ہیں مہران کی میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ میرے حال سے ٹویٹا جیپ کی تھی تو اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو باقی جو بریک آگے آگے جو ایک باز اور بھی پرابلم ہوتی ہے فرنٹ ویل گرم ہونے کی وجہ سے بریک بیٹھ جاتی ہے وہ گرم ہونے کی وجہ ویل جو ہیٹ ہو جاتے ہیں وہ ہیٹ ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے اس کی آگے جو میں نے پنے آپ کو دکھائی ہیں اگر وہ سیز ہو جائیں یا جو میں نے پسٹن پیچھے کیا تھا یا وہ سیز ہو جائے یعنی کہ اس میں پانی مٹی وغیرہ آکے تو جم جائے تو وہ پیچھے واپس نہ جائے پھر آپ کا ویل ہیٹ ہو گا اگر آپ کے فرنٹ ویل دونوں گھٹھے جو ہیں وہ ہیٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کی ایر وغیرہ نکالتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اگر دوبارہ سے ہیٹ ہو رہے ہیں تو گاڑی چلانے دونوں ویل آگے سے سیز جام ہو جاتے ہیں جیسے تو اس کا مطلب ہے آپ کے مارسل سنانٹر میں فالڈ آپ کو مارسل سنانٹر کا ریپلیس کرنا پڑے گا کیونکہ ایک کٹ کی واشلیں خراب ہونے کی وجہ سے آگے والے ویل اگر سیز ہو رہے ہیں جام ہو رہے ہیں تو آپ کو وارشلیں ریپلیس کرنے پڑے گے ٹھیک ہے وارشل نہیں بلکہ آپ کو مارسل سنانٹر مکمل ریپلیس کرنا چاہیے اگر پیچھے والے ویل آہ جام ہو رہے ہیں تو آپ کو پھر بھی مارسل سنانٹر چینج کرنا پڑے گا اگر اس کو پسٹن بغیرہ ٹھیک ہے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک و چیئر ضرور کریں